وزیرالہ سید محسن رضا نکوی کی جانب سے اچانک دورہ کیا گیا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف منٹل ہیل اور ہسپتال انتظامیہ بھی نگران وزیرالہ محسن نکوی کے دورے سے لا علم رہی اور آپ کو یہ بھی بتائیں نگران وزیرالہ نے مختلف وارٹس کا دورہ کیا مریضوں سے بھی ملاقات کیا دورے کے آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں اچانک انہوں نے یہ دورہ کیا ہسپتال انتظامیہ بھی اس تمام تر معاملے سے لا علم تھی محسن نکوی نے مریضوں سے ملاقات بھی کی اور ان کی خیریت بھی دریافت کی نگران وزیرالہ نے مریضوں سے علاج مولوجی کی سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا عدویات ملتی ہیں لیکن گھر والے نہیں ملتے مریضوں نے وزیرالہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ شکایت کی علی رامے نے ہمیں جوائن کیا ہے علی بتائیے گا اچانک دورہ کیا کیسی سہولیات پائیں وزیرالہ نے وہاں جب بلکل وزیرالہ پنجاب نے اچانک جو ہے وہ منٹر ہاؤسپیٹر کا دورہ کیا اور دورے میں بہت ہی ایک نازک صورتہ آگ ہوتی یہ دکھائی دی کہ جب وزیرالہ پنجاب نے مریضوں سے صحتیابی کے لیے ان سے گفتگو کی تو مریضوں کی طرف سے کچھ شکایت جو ہے وہ ان کی فیملیز کے بارے میں کی گئی تو بہتر مریض جو ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ بلکل صحتیاب ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو گھر جانے جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا اور کچھ مریضوں نے تو یہ تک بھی کہا کہ وہ مکمل طور پر صحتیاب تو ہیں لیکن ان کے گھر والے ان سے بات نہیں کرتے اور ان کو لے کے نہیں جاتے تو جو ڈیٹا وزیرالہ پنجاب کے ساتھ اس وقت شیرت جائے گا دورے کے دوران تو دو سو پچاس سے زائر مریض تھے جو کہ مکمل صحتیاب تھے لیکن اب ان کے گھر والے رضا منت نہیں ہیں جس پر انہوں نے وزیرالہ پنجاب سے یہ شکایت کی کہ اس حوالے سے بھی ان کی مدد جو ہے وہ کی جائے تاکہ وہ اپنے گھر جانا سکے تو وزیرالہ پنجاب نے یقین دہانی کرائی تو اس معاملے پر ضرور جو درکہ میڈیکل ٹیم ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی مکمل صحتیابی کے متعلق رپورٹ حاصل کرنے کے بعد فیملی سے جو ہے وہ رابطہ کرے گی حکومت تاکہ وہ فوری طور پر ان مریضوں کو اپنے گھر میں جو ہے وہ لے جانے کے لیے وہ کوشش کریں تو صحت کی جو سہولیات کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب نماز یہ حدایت بھی دی کہ تمام تر عدویات اور جو بھی سہولیات ہیں وہ مریضوں کو وہاں پر ضرور ہونی چاہیے تو ڈاکٹرز نے بقیدہ وزیرالہ پنجاب کو بریف کیا بہت شکریہ علی آپ کے وقت کے لیے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے